السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بزم کے اندر حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان انتر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں وہ آدمی جواب سن کر پیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دھرانے لگ کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو قرآنی خیرات نہیں دیتے اس لئے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدل گیا حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ سنو جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غزہ یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا آدمی بھی جواب سن کر بیٹھ گیا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور یہی سوال دھرانے لگا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علیہ السلام مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی ایک نیا ہی جواب ہے سنو جو اپنی غزہ کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غزہ کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مجمع پر حیرانی تاری ہو گئی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو میں ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہوں تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں کہ تم یہی سوال دمراتے رہو میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہو سلام ہو حضرت علی علیہ السلام